موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کی گلاس چہارم کی اردو کی ٹیچر میں مزرا اردو کا کام آج ہم لوگ کروائیں گے کون سا عملی کتاب کا تو یقیناً آپ کے پاس عملی کتابیں ہوں گی جلدی سے جو ہے اپنے عملی کتاب آپ لے آئیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کر دیں اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اپنا سبق نمبر دو جو کہ ہم ختم کر چکے ہیں اس کا پیج کا علی تھا اداس ہم نے کل اس کے سوالات جوابات کیے تھے آج اس کی ہم خالی جگہ پور اور اس کا اگلا کام کریں گے صفحہ نمبر بارہ تو آپ جلدی سے صفحہ نمبر بارہ بارہ کو کھول لیں ٹھیک ہے ابھی کسی بچے نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا ٹھیک ہے ابھی صفحہ نمبر بارہ کھول لیں جلدی سے ٹھیک ہے اور آج کی تاریخ اس پہ لکھ لیں آج کی تاریخ کیا ہے آج کی تاریخ ہے یارہ یارہ آٹھ سن دوہزار بیس ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور جماعت کا کام جماعت کا کام اور آج دن کیا ہے منگل دن کونسا ہے منگل کا ہے تو جلدی سے منگل لکھ لیں ٹھیک ہے علی کو چلنے کے لیے ڈیش کے سہارے کی زورت تھی سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ علی کو چلنے کے لیے کس چیز کے سہارے کی زورت تھی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے بے ساکی کیا لکھنا ہے بے ساکی بے ٹھیک ہے میں لکھنا ہے بے یہ اور سین کے تین دنال ایک دو تین اور یہ بے ساکی کاف ہے بے ساکی ٹھیک ہے بے ساکی تو کیا آئے گا چل میں کہتے ہیں کیا آئے گا تو آگے ڈسکنیکٹ اس لیے کہ وہاں سے ڈسکنیکٹ چلیں جی اگلا دیکھ لیں بیج میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا فوٹ بال ٹھیک ہے احمد کے امی ابو نے اپنے بچوں کو ڈیش لے جانے کا پرگرام بنایا سیکنڈ والی خالی جغاپور میں لکھیں احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں ڈیش کھیل رہا تھا کیا کھیل رہا تھا فوٹ بال کھیل رہا تھا فوٹ بال کھیل رہا تھا آگے لکھیں احمد کے امی ابو نے اپنے بچوں کو میم پلیز بیٹا ابھی نہیں ابھی میں کام کرو آرین نیٹ بھی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے احمد کے امی ابو نے اپنے بچوں کو ڈیش لے جانے کا پرگرام بنایا تو کہاں لے جانے کا پرگرام بنایا پارک پرگرام باہد میں میں یہ تصویر سینڈ کر دوں گی جو کام ہم روزانہ کرواتے ہیں روزانہ کر روزانہ ہم لوگ پکچر سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ فضول قسم کی جو ہے آپ لوگ میسیجز مت کرو سمجھ جائیے ابھی کام پہ توجہ دیں اببا جان نے فون کر کے ڈیش کو بلایا ٹھیک ہے اببا جان نے فون کر کے کس کو بلایا ایمبولنس کو بلایا تو جلتی سے لکھیں ایمبولنس یہ فضول کے آپ میسیجز کرتے ہیں نا اس سے اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہو میرا ٹائم بھی ضائع کرو اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے آگے چلنا ہے میں نے روکنا نہیں ہے یہ بیٹا آن لائن گلاسیں ہیں سمجھ جائیے ایمبولنس لکھیں ایمبولنس 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 لام لام یہ نون سین ایمبولنس یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو میں یہاں پہ آپ ہو ایمبولنس ایمبولنس یہ سامنے بھی میں نے لکھ دیا ہے ایمبولنس ٹھیک ہے ڈاکٹر نے معاینا کر کے بتایا کہ ڈیش کی ہٹی ٹوٹ گئی ہے کس چیز کی ہٹی ٹوٹی تھی ٹانگ کی ہٹی ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ٹانگ لکھ دیں ٹانگ صحیح ہو گیا اس کے بعد سوال نمبر تین ہے ایک منٹ کے لئے میں چھوڑ رہی ہوں اس کے بعد میں آگے چل رہی ہوں تو لہٰذا آپ لوگ جلدی سے کریں جو کچھ آپ نے پوچھنا ہوں گا اینڈ میں پوچھیں گے ابھی کسی بچے نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ٹھیک ہے ابھی کسی بچے نے کچھ نہیں پوچھنا آگے دیکھیں نیچے دیئے گئے جملے پڑھ کر درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائے اگر کسی سے کچھ رہ گئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ پکچر شیئر کر لوں گی نیچے دیئے گئے جملوں کو پڑھ کر ٹھیک ہے احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں ہاکی کھیل رہا تھا ٹھیک ہے تو احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں ہاکی کھیل رہا تھا نہیں وہ فٹبال کھیل رہا تھا تو یہاں پہ کیا آئے گا کراس آئے گا تو یہاں پہ آپ نے کراس لگانا ہے احمد کے امی ابو نے سب بچوں کو بزار لے جانے کا پرگرام بنایا ہے نہیں جی احمد کے امی ابو نے سب بچوں کو بزار لے جانے کا پرگرام نہیں بنایا تھا بلکہ پارک لے جانے کا پرگرام بنایا ہے تو یہ کیا آئے گا یہاں پہ بھی کراس آئے گا ٹھیک ہے اگلا ہے احمد کی تانگ کی ہڈی ٹوٹ گئے ٹھیک ہے احمد کی کانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی نا تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے ٹک کا نشان رائٹ کا نشان لگائیں گے صحیح ہو گیا اس کے بعد آگے دیکھیں آگے ہے ڈاکٹر نے احمد کو ایک ہفتہ آرام کرنے کے لیے کہا تھا نہیں جی ڈاکٹر نے احمد کو ایک ہفتہ آرام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ زیادہ کہا تھا تو یہاں پہ کیا ہے کروس لگے گا احمد نے علی سے معافی مانگی تھی جی ہاں احمد نے علی سے آخر میں معافی مانگی تھی چونکہ جب اس کی اپنی تانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہوا تھا کہ تانگ کی ہڈی جب کسی کی تانگ آواز نہیں آ رہی چلیں جی اچھے اب آواز آ رہی ہے چلیں جی نیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا اب آواز آ رہی ہے صحیح ہے تو کیا ہے احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کے مدار میں ہاں کی کھیل رہا تھا کراس اس کے بعد آئے گا احمد کے امی ابو نے سب بچوں کو بزار لی جانے کا پرگرام بناتے ہیں نہیں جی انہیں نے پارک لی جانے کا پرگرام بناتا کراس احمد کی تانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جی آہ رائٹ اس کی تانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی آگے دیکھیں ڈاکٹر نے احمد کو ایک ہفتہ آرام کرنے کے لیے کہا تھا نہیں جی زیادہ آرام کرنے کے لیے کہا تھا کراس اس کے بعد آخری دیکھیں احمد نے علی سے معافی مانگ لی تھی ییس معافی مانگی تھی تو کیا ہے ٹک کا نشان تو یہ میں آپ کے سامنے اس کو کر رہی ہوں آپ دو منٹ کے لیے میں چھوڑے اس کے بعد میں آگے کام کروانا شروع کروا دوں گی اس لیے آپ لوگوں نے فضول ٹائمز آیا مت کرے اور تصویر میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کر لوں گی ٹھیک ہے ابھی ہے میں بعد میں آپ کو لوں گی ابھی نہیں ابھی میں کام کروا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ پکچر جو لفظ آپ نے لکھا تو لکھ لیں نورس کو پاس رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہوا کریں جو بچے یہاں سے نورس لی جا چکے ہیں نا تو وہاں پہ آپ پیج نمبر دیکھ لیں اور سامنے رکھیں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے میں چھوڑی دو منٹ کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو آگے کام کروانا ہے صفحہ نمبر تیرہ جن بچوں نے کر لیا جلدی سے صفحہ نمبر تیرہ پہ تاریخ لکھ لیں دو منٹ کے لیا جلدی سے صفحہ نمبر تیرہ چلیں جی بچوں یہ کر لیا یہاں تک کام ہو گیا آگے آج ہے صفحہ نمبر تیرہ پہ صفحہ نمبر تیرہ پہ آج ہے اور آج کی تاریخ لکھ ہے آج کیا تاریخ ہے آج یارہ تاریخ ہے یارہ آٹھ سن دوہزار بیس اور کیا ہے جماعت کا کام جماعت کا کام دن کون سا ہے منگل کیا ہے منگل تو جلدی سے یہاں پہ منگل لکھ لیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو دیکھ لیں پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے ابھی ہم نے یہاں سے لفظ تلاش کر کے نیچے جو ہمارے پاس بلانکس ہے نا ہم نے اس میں لکھنا ہے اب نمبر ون میں دیکھیں یہ کاف میم رے علیف کیا ہو جائے گا کم را تو اس کو ملا لیں آپ اس میں کس طرح ملانا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پیشے آپ نے کام کیا ہوا ہے یوں یوں کر کے یوں یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا کیا ہے کم را کاف میم رے علیف کم را کاف میم رے علیف کم را ٹھیک ہے میں دوسرا مارکر لے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پڑ جائے کم را اب سیکنڈ رو میں ہم نے کرنا ہے سیکنڈ رو دیکھیں رے واؤ شین نون روشن کیا ہو جائے گا روشن اس کو یوں ملا دیں رے واؤ شین نون روشن ٹھیک ہو گیا روشن اب نمبر تین لائن میں دیکھ لیں کہ نمبر تری میں ملانے سے کیا ہو جاتا ہے نمبر تین میں دیکھیں اب نمبر تین میں ہم یوں آئیں گے ٹھیک ہے شین نمبر تین میں ملانے سے کیا ہو گیا شام تو جلتی سے نمبر تین میں شام لکھ لیں شام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب نمبر فور رو ہم نے دیکھنی ہے نمبر فور رو کدھر ہے نمبر فور رو اوپر ہے شین واوک آف شوک جہاں پہ نمبر لکھے ہوئے نا ہم نے ان نمبروں کو لے کے اس کے مطابق لفظ جس طریقے سے اوپر سے بنتا ہے تو یوں بنائیں یوں بنتا تو یوں تو یہ اس طرح بنتے ہیں شین واوک آف کیا ہوگے شوک شوک ٹھیک ہے شین واوک آف شوک آگے دیکھیں آگے نمبر فائف کہاں پہ ہے نمبر فائف اس طرح ٹھیک ہے تو اس سے ہم کونسا دو ہم لفظ بنا سکتے ہیں ایک رے شین کاف رشک رشک بنتا ہے ٹھیک ہے رے شین کاف رشک رے رے شین کاف رشک ٹھیک ہے اور اگر ہم اس طرف جائے تو کونسا رشک یہ رشک بن گیا ٹھیک ہے رشک رے شین کاف رشک اگر ہم لوگ اس طرح جائے نا تو رنگ بھی بن سکتا ہے میں یہ بھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے دوسرے مارکر سے کرتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پڑ جائے رے 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 لونگ آف رنگ یہ یوں رنگ بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو رشک اور رنگ دونوں لفظ بن رہے ہیں اس سے آپ رشک بھی اور رنگ دونوں لکھو یہ میں نے سکرین پہ سامنے کر دیا ہے جلتی سے یہ کام کریں اور بعد میں میں یہ تصویر آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی دونوں پیجز کی صفحہ نمبر بارہ اور صفحہ نمبر یارہ کی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جس بچے نے جو پوچھنا ہے وہ اب مجھ سے پوچھ سکتا ہے کسی کو جو پرابلم ہے یا کوئی اور بات پوچھنی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے ایک منٹ میں ابھی آپ لوگوں کو لے رہا ہوں سکرین پہ یہ کام پڑا ہوئے آپ لوگ کر لو آپ کے پاس تین منٹ ہیں ابھیاں نے کیا کہنا ہے جی ہاں ابھیاں کچھ پوچھتے ہیں آپ کے مائی کو میں نے انمیوٹ کی ہے جی پوچھیں بیٹا میں آپ کی کس سبجک کی ٹیچر ہوں میں کس سبجک کی ٹیچر ہوں میں پڑھا رہا ہوں آپ کو اردو آپ نے تین دیر سے آپ نے تین دیر سے ہاتھ کھڑا کی ہوئے مہم 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 اور آخر میں آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے انگلیش کا اردو کے بارے میں پوچھیں اردو کا جو پوچھتے ہیں وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عاطف شہزاد جی عاطف آپ کا ہینڈ کھڑا جی اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے سبجک ٹیچر سے پوچھیں اچھا جو آپ کو پڑھاتی ہے جی عاطف عاطف میں میں یہ کیا پوچھتے ہیں علیف یہ میم بے واو یہ دیکھیں میں آپ کو الگ سے لکھا جتی بھیجٹے ہیں لیکن میں پیش پہ اگمینٹ میں پیش نکالتی ہوں تاں کہ آپ کو اس پہ آسانی سے لکھا آپ کو لکھا ہوا سمجھ میں آ جائیں ایم بلنس میں آپ کو لکھا جاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بڑا بڑا کر کے لکھ دیا ایک منٹ ایک منٹ میں آ رہی اب لکھو نظر آیا علیف لکھیں پھر یہ بو ایمبو لینس لام یہ نون اور تین دندان سین کے ٹوٹل چار دندان آئیں گے ایمبو لینس آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوئے ہو گیا چلیں صحیح بس اور تو کچھ نہیں پوچھنا کتاب میں بھی بیٹا اگر مستر کا ایشو آئے نا بعد میں اپنی کتاب کو بھی کھول کے دیکھ لیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ٹھیک ہے اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے گلاس کا ٹائم بیٹا ختم ہو گیا ہے اور میں جو ہے یہ دونوں تصویریں صفحہ نمبر جو بھی ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے صفحہ نمبر بارہ کا اور صفحہ نمبر تیرہ کا یہ اور یہ کام دونوں میں گروپ میں ایک بجے کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کرنے بھی ٹھیک ہے چلیں جی اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ بھی